میرے عزیزو پاکستان انڈیا میں آپ نے بڑی جگہ دیکھا گا میں جب بچپن میں کبھی جب ٹرین میں جایا کرتے تھے تو ایک ایک کراچی سے لے کر تو لاہور تک اور پھر آگے تک دیواروں پر بڑے بڑے عجیب قسم کے لگے ہوتے تھے وہ پینٹ کیے ہوتے تھے اشتہار اور ہمیں سب سے پاورفر اشتہار جو ہوتا تھا نا وہ ہوتا تھا بنگالی جادوگر ٹھیک ہے محبوب آپ کے قدموں میں ٹھیک ہے جی ہر کام اولاد نہیں ہندی ہندے جی ادھر منتر پڑھو ادھر محبوب ٹوڑے کار دے بیچے ٹھیک ہے مطلب عجیب قسم کے لوگوں نے اور اتو ہم جب کراچی میں رہتے تھے صدر میں جاتے تھے اور سے توتہ فالہ لے بیٹھے ہونے کرنے ٹھیک ہے وہ توتہ پہ آنڈا ہی توتہ بچہ رہنا آپ نہیں پتا ہنڈا محکی کرنے جی رہا تھیلہ کردہ ہی گروہ بچھوڑا بیٹھا ہنڈا ہی توتہ ہی فال کردے کے تو نا وہ ہاتھ دیکھنے والے ٹھیک ہے وہ ہی بیٹھے ہنڈے ہاں تو وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر بتا رہے دے کہ تو امیر ہونے کے غریب ہونے تھے آپ ساری زندگی وہ تھوڑے درنگ جاندی ہونے دی اور انہوں نے اپنا نہیں پتا رہا تھا کہ میرا کی بننا ہے اس کے بعد تھوڑا سا جب ایڈوانس ہوا تو ایک اخبار آیا کرتا رہا ہے ایک میگزین آیا کرتا تھا آج بھی شاید آتا ہوگا اخبار جہاں کے نام سے اور اخبار جہاں میں ایک پیج ہوتا تھا آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا ٹھیک ہے نا تو بڑے شوق دنال نا لوگوں نے جڑے لبرنس اندہان جڑے ورگو اور مار اپنا ہوروسکوپنگ کرنے والے ٹھیک ہے نا کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا بیز رہے گا اور اس کی بیز پر وہ کیا کرتے تھے کئی خوش ہو جاندے ہیں تھے کئی کی ہو جاندے ہیں مطلب دے بلیو کہ جو کچھ بھی کریپ جو بھی کچرا جو بھی وہ لوگ اپنے دماغی اخترائیں وہ لوگوں کی طرف پھینک رہے ہیں پیپل ڈو بلیو کہ جی میرے ساتھ کیا ہوگا ویسا ہی ہوگا ٹھیک ہے جادوگری فالگری ڈیوائنیشن ہاتھ دیکھنا ہوروسکوپنگ کرنا یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے یہ جب سے انسانی تہذیب نے انسانوں نے اس زمین پر رہنا شروع کیا ہے تب سے اپنے بھوش کے بارے میں اپنے فیوچر کے بارے میں اپنی لائف کے بارے میں لوگوں کو یہ کنسرن ہوتا ہے کہ وہ فیوچر میں جھانک سکیں کہ فیوچر کیسا گزرے گا دلچسپ بات یہ ہے کہ آج کل کے دور میں ہمارا جو موسٹلی جو کہہ کنا چاہیے کہ جو ٹائم فریم ہے ہماری زندگی جو ہے ہم اسے تین ادوار میں تقسیم کرتے ہیں پاسٹ پریزنٹ انڈ فیوچر ٹھیک ہے جی اس لئے یہ کیا کہلاتا ہے ایک اور جو سائنٹیفک جو لوگوں نے ایک منسٹ پیش کیا وہ یہ کہ بجائے آپ اپنی فیوچر کی یہ دیکھیں کہ آپ کی پاسٹ میں کیا تھا اور آپ اپنے پاسٹ کی بنیاد پر فیوچر کو دیکھتے ہیں کیوں نہ آپ یہ کانسیپٹ لیں کہ آپ فیوچر میں رہ رہے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ کیا جو پاسٹ ہے وہ کیا ہے وہ ڈیویلپ ہوا ہے مطلب یہ دیفرن کانٹیپٹس کانٹر انٹیوٹیف کانسیپٹ ہے رسولوں کے عمال کی کتاب میں ہم آج جس سبجیکٹ پہ ہے جس ٹوپک پہ ہے جس چپٹر پر پہنچے ہیں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے پرپس فل پرسیکیوشن جو ہے وہ اللہ کی ازارسانی کلیسیا کے اوپر تاکہ جو کلیسیا یورشلیم کی جو کمفٹ زون میں آ چکی ہے جو اپنے آپ کو اچھے محول میں دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ لوگ ان کی طرف آئیں گے خداون نے ان کے اس پیراڈائم کو سوچ کیا اور خدا نے پرمٹ کیا کہ وہ ستائے جائیں ان پر ازارسانی آئے اور وہ اپنے گھروں سے اپنے کمفٹ زون سے کیا ہو نکلیں ٹھیک ہے وہ نکلیں تاکہ ریوائیول آئے اور خدا کا جو پلان تھا باقی قوموں کو باقی لوگوں کو یہودیہ سامریہ دنیا کی انتہاں تک پہنچنے کا جو ہے اس مشن کو گلوبل ویجن کو خدا کیا کرے امپلیمنٹ کرے سو یہی وجہ ہے کہ آٹھ میں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے جو آٹھ میں باب کی چند آیات ہیں شروع کی اس میں تین چیزیں بڑی ہوئی ہیں great things ہوئی ہیں اور کیا great things ہوئی ہیں number one آپ دیکھیں گے آٹھ میں باب کی پہلی آیت لکھا ہے اور اس دن اس کلیسیا پر جو یروشلیم میں تھی بڑا ظلم یعنی great persecution کیا ہوئی ان پر وارد ہوئی جی ٹھیک ہے اس کے بعد جب آپ دوسری آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے اور دیندار لوگ stiffness کو دفن کرنے کے لیے لے گئے اور اس پر بڑا ماتم great morning اس پر کی پہلی دو چیزیں تھوڑی دکھی کر دیتی ہیں ہمیں کہ یہ stiffness کو کیا کر دیا گیا بڑا ظلم برپا ہوا great persecution then it was a great morning لیکن اس کا result کیا نکلا جب آپ آٹھویں آیت پر آتے ہیں تو لکھا ہے کہ پس جو پراغندہ ہوئے تھے وہ کلام کی خوشخبری دیتے پھرے اور فلپس شہر سامریہ میں پہنچا ہے اور آٹھویں آیت کہتی ہے اور اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی it was great joy سو ہم دیکھتے ہیں کہ three great things ہوئی ہیں کیا ہوا ہے number one great persecution great mourning and number three great joy ٹھیک ہے so ان تین greatness کے بعد آج ہم فلپس پر اور گفتگو کریں گے تھوڑے در کلام میں سے دیکھیں گے اپنے لئے انلائٹن ہوں گے کہ سامریہ شہر میں جب خدا ریوائیول لے کر آیا ہے یاد رکھے گا that's a city wise ریوائیول that was not a personal private کسی کے گھر کا ریوائیول نہیں تھا یہ کیا لکھا ہے شہر اور سامریہ شہر میں آپ کو بتا چکا ہوں پچھلے سنڈے میں کہ سامریہ شہر جو تھا وہ عمری بادشاہ کے دور میں جب سلطنت سلیمان کے مرنے کے بعد اس کے بیٹے رہبان کے دور میں تقسیم ہو گئی بارہ قبیلے دس قبیلے ایک طرف چلے گئے اور دو قبیلے ایک طرف چلے گئے جو ناردرن شمالی سلطنت تھی دس قبیلوں کی اس پر عمری بادشاہ جو تھا اس نے سمر کا پہاڑ خریدا اور وہاں پر اس نے سامریہ شہر کو کیا کیا عباد کیا لیکن یہودیہ اور یرشلیم کی تباہی اور بربادی سے سو سال پہلے سیون ہنڈرڈ ٹونٹی ون بی سی سات سو اکیس صدیان پہلے یسو مسیح کے پیدا ہونے سے جو اسوری بادشاہ تھا سنہرب اس دور میں اسیرین سپر پاور تھی اسوریوں کی سپر پاور کو ختم کیا بابلیوں کی سپر پاور نے بابلیوں کی سپر پاور کو ختم کیا ایرانین پرشین سپر پاور نے پرشین سپر پاور کو ختم کیا یونانی الگزینڈر فلیپس دہ گریٹ انہوں نے اور یونانیوں کی سپر پاور کو کس نے ختم کیا رومنز نے یہ سمسی کے دور میں کون سپر پاور تھی رومنز تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہر صدی کے بعد ایوری سنچری اور ایک وان اینڈا ہاف سنچری خدا دنیا کے کینوس کے اوپر کوئی نہ کوئی سپر پاور کیا کرتا ہے کھڑی کرتا ہے آج ہم نے کیا دیکھا ہے ہم جس ملک میں رہتے ہیں امریکہ پوری دنیا کا سپر پاور کولڈ وار کے بعد لیکن بیس سال پریلینڈ ڈالر چار صدر اور پھر آج وہاں کھڑے ہیں جہاں پھر بیس سال پہلے کیا ہوئے تھے نکلے تھے نائن الیون آنے والا ہے نا ٹھیک ہے بیس سال پہلے افغانستان ہو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گئی وہ لوگ کا تصویر حال آئی یہاں نے میم بنایا یہاں نہیں کسے ویڈیو پائی ہوئی امریکی فوجی ہے پورا کوئی اپنا کوئی سٹھ ستر ہزار ڈالر دا سوٹ پا آ کے جان دیا ہوئے تو ایک بچہ انہوں نے نکلے یہ بٹے نا ڈالر آنڈیا افغانی وہ نٹ جائے تھو ویڈیو لگائی ہوئی ہے کسی نے ٹھیک ہے ایک نے لگائی یہ ویڈیو ایک افغانی بچہ ہاتھیں موبائل لے کے لاتے لاتا رکے بیٹھا ہوئے پلاسٹک نہیں چپل پائی یہ تھلے زمین تھے لیٹے آیا ہے وہ کہاں انڈیا کے وے لو افغانی بچے دنیا ری سپر پاور نکڈن تو سپر پاور کبھی کوئی بھی سپر پاور نہیں رہتی it's always changing so یہاں ہم دیکھتے ہیں جی کہ سامریہ میں آپ آنچا ہے اور سامریہ کے اندر جب وہ پہنچتا ہے تو کلام میں لکھا ہے جو بیداری آئی ہے جو ریوائیول آیا ہے سامریہ میں لکھا ہے مسیح کی منادی number one he was proclaiming christ the risen christ کس کی منادی کر رہا ہے وہ جس مسیح کی منادی کر رہا ہے اور منادی کیا ہے کہ یسو مسیح خدا کا بیٹا آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں جس کے پاس ہیں عالم رواہ کے دروازے جس پر غالب نہیں آتے اور وہ مردوں میں سے کیا ہوا ہے جی اٹھا ہے اور زندہ آسمان پر اٹھایا گیا ہے اور وہ جلد واپس آنے والا ہے that was the testimony ٹھیک ہے یہ گواہی تھی لکھا ہے اس کی جو proclamation تھی جو منادی تھی اس کو follow کیا موجزوں نے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ فلپس کون ہے اچھا جی فلپس کا نام کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں فلپس کا نام it's a Greek name it's not a Hebrew name Greek name کا مطلب ہے جی a lover of horses گھوڑوں سے محبت کرنے والا اب ہمیں یہ نہیں پتا کہ گھریک میں رہتے ہوئے یا یونان میں رہتے ہوئے یہ گھریک سپیکنگ الیکزنڈریہ کا رہنے والا کہاں رہنے والا تھا لیکن یہ اتنا پتا ہے کہ یہ professional گھوڑوں کو صدھانے والا اور گھوڑوں کی بریڈ سے آپ کو یاد ہے جب وہ حبشی خوجہ پڑتا ہوا جا رہا تھا ٹھیک ہے رت پہ تو خدا کے رون نے اس کو کیا کہا جا کر اس رت کے ساتھ ہو لے اور لکھا ہوا ہے کہ فلپس کیسے دوڑتا ہوا وہ رت پر ہے اور یہ بندہ کس پر بھاگ رہا ہے on foot مطلب he knows the horses he knows the speed he knows کہ جی گھوڑوں کی چار یا گھوڑوں کی رفتار کا کیا سیئے he knows actually خدا نے اس کو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی نیچرل ابلیٹی جو بھی ہے آپ کا کام کا جو بھی ہے خدا آپ کی کسی بھی نیچرل ابلیٹی کو آپ کی سکل کو خدا یوز کر سکتا ہے اپنے کام کے لیے منادی منادی کو فالو کس نے کیا ہے موجزوں نے میریکل تو آج کا مطلب جو ٹوپک ہے وہ ہے جی میجک and the market ویلیو of میریکل کیا ٹوپک ہے آج کا of the miracles market value کیا ہے میریکل آج ہم ٹیک سے دیکھیں گے سو لکھے جی موجزے ہوئے ہیں لوگوں نے انہیں سن کر اور دیکھ کر دو باتیں ہوئی ہیں کلام کو کیا کیا انہوں نے سنا ہے اور موجزے کیا کیا انہوں نے انہوں نے دیکھے ہیں بلا اتفاق یونانیمسلی پورے شہر کے اندر بیداری آئی ہے ٹھیک ہے بلا اتفاق اس کی باتوں پر کیا لگایا ہے لکھا جی دل لگایا اس کے پیچھے کیونکہ بتھیرے لوگوں میں سے ناپاک روحیں بڑی آواز سے چلا چلا کر کیا ہو گئیں نکل گئیں اور بہت سے مفلوج اور لنگڑے اچھے کیے گئیں سو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ریوائیول ہے سامریہ کے اندر سامریہ کے اندر جو بیداری آئی ہے اس کے پیچھے پروکلمیشن ہے اس کے پیچھے میریکلز ہیں اس کے پیچھے خدا کے روح اور خدا کی بادشاہی کی فیزیکل اپیرنس ہے جو شہر میں کیا ہے وارد ہوئی ہے اور لکھا ہے اس شہر میں بڑی خوشی ہوئی ریجوائسنگ the whole city was ریجوائسنگ اب وہاں پر ایک ایشو کھڑا ہو گیا ہے اور ایشو کیا کھڑا ہوا ہے لکھے جی اس سے پہلے یعنی کس سے پہلے اچھا خدا کی بادشاہی سے مراد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یاد ہے جب john the baptist جہونا جو تھا جب وہ قید خانے میں تھا ٹھیک ہے اس نے اپنے شاہر گرد بھیڑے یسوسی کے پاس کہنے لگا جی کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم دوسرے کی راہ دیکھیں یسوسی نے پتہ اس کے سوال کا جواب نہیں دیا کیا کہا یسوسی نے یسوسی نے کہا کہ جاؤ اور اس کو کہو اندھے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں بہرے سنتے ہیں اور قیدی لوگ کیا کی جاتے ہیں عذا مبارک ہے وہ جو میرے نام سے ٹھو کر actually what was Jesus implying through this this statement یسوسی کی statement یہ تھی کہ خدا کی بادشاہی کا جو concept یہودیوں کے ذہنوں میں ہے physical بادشاہی آنے کا یہ وہ نہیں ہے یہ روحانی بادشاہی ہے جس میں جو spiritual change ہیں جو psychological change ہیں وہ کیا کی جائیں گی توڑ دی جائیں گی خدا barrier توڑ دے گا خدا جو ہے وہ دنیا کے اندر جو لوگ بندے ہوئے ہیں جو پھسے ہوئے ہیں ان کو نکالے گا یہی وجہ ہے ایک اور موقع پر آپ دیکھیں گے کہ خدا ان یسوسی پر یہ الزام لگا کہ جی یہ بدروہوں کے سردار بالزبول کی مدد سے کیا کرتا ہے بدروہوں کو نکالتا ہے یسوسی نے وہاں پر kingdom concept دیا اور کیا کہا کہ کسی گھر میں اگر پھوٹ پڑ جائے تو نہ وہ گھر قائم رہتا ہے اور اگر کسی بادشاہی میں بغاوت ہو جائے تو وہ بادشاہی قائم نہیں رہتا ہے جس نے کہا جی کہ اگر میں بدروہوں کے سردار کی مدد سے نکالتا ہوں تو پھر تو شیطان کی بادشاہی کیا ہوگئی تو ختم ہوگی نا مطلب پھوٹ پڑ گئی بغاوت ہوگئی ہے لیکن اگر میں خدا کے روح کی قدرت سے نکالتا ہوں تو پھر یہ سمجھو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے درمیان آ پہنچی یعنی جو بادشاہی جو آرڈر جو ابلیس نے اس دنیا کے اندر قائم کیا ہوا تھا اب وہ بریک ہو گیا ہے اور original بادشاہی کیا ہے وہ زمین پر آ گئی ہے سو شمون نام ایک شخص اس شہر میں جادو گری کرتا تھا انٹرسٹنگ دے نام کیا جی بندے کا سائیمن اوکے شمون اور اس کا پیشہ کیا تھا ہی وزا پروفیشنل سورسر مجیشن اچھا میجک ہے کیا میں اور آپ جس پانٹیکس سے آئے ہیں وہاں پر یہ بڑی عام سے بات ہے کوئی کالا جادو کوئی نوری جادو کوئی بیہ کے پڑن ڈیا کوئی لم پڑ دے میں آپ کو بتایا نا میں کئی کیسز میں اپنے ابو کے ساتھ اٹینٹک کیا کرتا رہا بدروں کے جب کیس آتے تھے ٹھیک ہے نا تو میں آپ کو بتایا نا انٹرویو ہوتے تھے بدروں کے ٹھیک ہے نا کتھوں آئی ہیں ترہا نا کیے کنے کلے کئی ورے بیچوں پائی نکلوں دائی ٹھیک ہے اے جی میں آیاں وہاں آئی نہیں ہیں ٹھیک ہے اے جی پچھے فرانہ بندہ پڑھنڈ ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائبل مقدس اگر جادوگری کی بات کرتی ہے میجک کی بات کرتی ہے تو it means it has something کچھ ہے اس میں لیکن کیا ہے اور بائبل مقدس میری اور آپ کی رانمائی جو ہے اس معاملے میں کیا کرتی ہے اس لیے آج کا ٹاپک کیا ہے جی میجک اینڈ مارکٹ ویلیو آف میڈیکلز what is magic ایک definition پڑھتے ہیں جی magic is the power of apparently influencing the course of events by using یعنی کہتے ہیں جی یہ ہے جی Oxford dictionary کی interpretation ہے Oxford dictionary جادو کو کیا کہتی ہے کہ جی جادو ایسی قوت ہے جو لگتا ایسے ہے کہ لوگوں کو قابو کر کے ان پر اثر کر کے ایسے حالات پیدا کرتی ہے جس میں وہ غائبانہ طور پر اندیکھی قوتوں کو کیا کرتے ہیں استعمال کرتے ہیں سپر نیچرل forces یہ dictionary کہہ رہی ہے Oxford ایک اور جو scholar ہیں world book of encyclopedia وہ جادوگری کے بارے کیا کہتا ہے magic is the supposed use of سپر نیچرل power by a person سپر نیچرل power کوئی نہ کوئی تو کیا کر رہا ہے استعمال کر رہا نا ٹھیک ہے اپرسن ٹو کنٹرول ایکچلی ہیومن ایکشنز اور نیچرل ایونٹس یعنی محبوب آپ کے قدموں میں پسند کی شادی ٹھیک ہے جی پلوٹ نکلانا لوٹری نکلانا ٹھیک ہے سپرٹ کے وسیلے سے موکلوں کے وسیلے سے کیا کیا جائے اس کو ہینڈل کیا جائے کنٹرول کیا جائے بائیو مقدس اور آج کی دنیا میں جی جادوگری ہے میں آپ کو چند مثالیں دے چکا ہوں ہوروسکوپنگ ٹھیک ہے آپ کا سٹار کیا جائے جی میرا سٹار لیب رہا ہے کوئی کہنا جی میں ورگو ہوں کوئی کہنا جی میں ورجنا کوئی کہنا جی میں لائن ہوں سارے بارہ کے بارہ جو چتاروں کا حال ہے کچھ لوگ سمجھیں یہ پتھر جو ہیں ٹھیک ہے نا کہ یہ پتھر بھی ہم پر کیا کرتے ہیں کنٹرول کرتے ہیں اور وہ اس کی لوجک یہ دیتے ہیں کہ جی ہم انسان جو ہیں کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں ٹھیک ہے اور مٹی جو ہے زمین جو ہے it's a part of the all کانسیلیشن and the universe so that's why چونکہ ہماری باڈی کے اندر یہ element شامل ہیں تو اس لیے یہ چیزیں ہم پر کیا کرتی ہیں اثر کرتی ہیں which is rubbish actually بابل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے بابل مقدس ہمیں جن جادوگری کے بارے بتاتی ہے جی اس میں آپ دیکھیں گے بابل کے اندر جادوگری بڑی عام تھی ایجپ مصر کا جادو سب کے سامنے بڑا مشہور ہے اور پرشیا ایران سمیریان سامری آج ہم جس کی بات کر رہے ہیں انہوں نے بات نہیں کی میں جو اگر کرنے ہیں ہاں بنگالی جادوگر بنگالدہ جادوگر تو فضہ بڑا مشہور ہے ٹھیک ہے ہمارے انڈیا پاکستان میں بابل مقدس ہمیں کیا کراتی ہے بتاتی ہے جی میجک کے بارے میں سکولرز کا خیال ہے کہ پہلا جو انچانٹمنٹ کی گئی جو پہلا سپل پھینکا گیا عبلیسی طاقتوں کی طرف سے پہلی بات ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے یہ بات یاد رکھ لیں یہ بھی یاد رکھئے کہ گاڈ is the creator he is omnipotent he is قادر مطرق most powerful most holy ٹھیک ہے اختیار کس کے پاس ہے سارا خدا کے پاس لیکن جو lesser powers ہیں they can also function and operate تو یاد رکھئے گا they can also function even influence and operate ٹھیک ہے لیکن ultimate power کس کے پاس ہے وہ خدا کے پاس ہے ٹھیک ہے پہلا جو سپل کیا گیا it is scholars agree کہ باغ عدن میں پہلا جادو کیا گیا میں نے بھی پڑا میں نے حرام رہے گا آج تک اس angle سے باغ عدن کو study نہیں کیا کہ جی وہاں پر جادو کیسے آگیا تو جو element ہے جو angle ہے وہ یہ ہے کہ the starting point is associated with satan اور شیطان کیا ہے he was arch angel ہم سب جانتے ہیں جسائیہ چودہ تو سایہ افکن کیا تھا کرو بھی تو خدا کے باغ عدن میں رہا کرتا رہا he was actually arch angel ٹھیک ہے qual leader directors کو بولا گیا لیکن شیطان جب گرایا گیا اس نے کیا کیا جی سیٹن when he disguised himself in a form of a serpent جب اس نے اپنے آپ کو کس میں ڈھالا سامپ کی شکل میں ٹھیک ہے نہ ڈھالا بلکہ اس نے سامپ کو بطور میڈیم کیا کیا یوز کیا اور یوں the magic in the genesis passage occurred when the serpent was able to speak ورنہ جس ساپ بول دے ہوندے ٹھیک ہے پائی پھنیر ناغ بھی ریٹل سنے ساری بات کر دے بھائی ٹھیک ہے تو ایکشلی سیٹن use the medium of serpent to say a word باقی مثالیں ہمیں بیبل مقدس میں جادو گری کی ملتی ہیں جس جو important ہے ڈیوائی نیشن and اکلتیشن in وہ بھی کیا کرتا تھا اور جادو گری کیا کرتے تھے جو ان کے انسیسٹر سے ان کے بت بنا کر وہ ان سے کیا کرتے تھے ڈیوائی نیشن کرتے آپ کے یاد ہے کہ راخل جب بھاگی اپنے باپ کے گھر سے وہ کیا لے کر چل گئی ہے اس نے دو مورتیاں باپ کیا تھی جب آپ دیکھتے ہیں چوالیس باب 45 چپٹر 5 اور پندرمی آیت میں تو جب وہ لے کر جاتا ہے اس کے بھائی کے بھائی کے اندر وہ ڈال دیتے خودی تاکہ اس کو پکڑ کر واپس لے آئیں تو کیا کہتا اس کو جب سام سام اوکے سام میڈیم وچ یوز بائی سیٹن گار آل سو یز سام میڈیم اوکے خدا ہمیشہ جب ٹیبل ٹرن کرتا ہے تو خدا وہ چیز کر رہا ہوتا جس کو شیطان اپنی طاقت سمجھ رہا ہوتا ہے ناکامی بن جاتی ہے جب بلا جادو سارے انہیں کہا جی میں ست واری اور آئیڈیا کیا تھا اس نے مختلف پہاڑوں پر جا کر مختلف قربانیاں گزرانی تو میجک کے اندر جو کونسیپٹ وہ یہ ہے کہ وہ جو پاور آف ڈارکنس ہیں اگر آپ ان کو ان کی مرضی کی جانور یا نظرانہ یا بلڈ یا ہڈیاں یا جو بھی ہے اگر آپ ان کو رشوت دیں گے یا ان کو پیمنٹ کریں گے تو وہ کیا ہوں گے وہ آپ کی فیور کریں گے اور یوں 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 آپ ایکسس دو انسین ورل اور انہیں انہیں کنٹرول انہیں کمانڈ کمانڈ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں بلام کو جب اس کی بڑی مشہور اس کی پوئیم ہے اور اس کا بیان ہے نمبر گنتی کی کتاب باعش نے باب اس نے کہہ جی یہ وہ قوم ہے جن پر کوئی جادو نہیں چلتا ان پر کوئی افسون نہیں چلتا کہتا میرا جنہیں ٹیل میں لاسکنا میں جنہیں موکل جنہیں دیویاں دیو میں جو پر کوئی اثر کیونکہ ان کی پروٹیکٹیو ہج اتنی سٹرونگ ہے کہ یہ قوم شیرنی کی مانند اٹھتی ہے جب یہ اٹھتی ہے تو وجہ اس کی کیا ہے کہ جو قادر مطلق خدا جو دنیا کا خالق ہے وہ کیا ہے اس کا بیک اپ ان کے ساتھ ساول بادشاہ آپ نے دیکھا نا کہ وہ جب اس کی سلطنت ختم ہو رہی تھی تو گیا اس عورت کے پاس کہ میرا کی بنے گا تیرہ کی بنے گا تینتے سیمول پر دست چکے تیرہ کی بنے گا تیرہ کی بنے گا کالیا تینتے پر تیرہ کی بنے بیٹی تھی دانیل نبی کو دیکھتے ہیں آل دانیل نبی کی جو ایکسس تھی جو اپروچ تھی وہ ڈریکٹ خدا کے روح کی طرف سے تھی یہی وجہ ہے کہ بابل کے بارشاہ نبوکر نظر نے جب کہا نا اپنے بارشاہ پہلی بار یہاں سنے کہ خواب بھی تھی یہ نے کیا ہے سوائے جو آسمانوں کا خالق ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے سوائے اس کے یہ کام اور کوئی نہیں کر سکتا اور میرے جو دیانیل اور میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں جادو گری was already active present functioned and operative in the biblical time یہ وجہ ہے کہ سامری جادو گری جو کام کا طرح یہ نیا نہیں تھا یہ وہاں کی common practice تھی پرابلم اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے پرابلم یہ ہوئی ہے کہ اب اس کی دکان داری کے اوپر بڑی بادشاہ ہی آگئی ہے that's why he disturb یہ وجہ attitude ہے ایسے تمام لوگوں پر جو practice کرتے ہیں اور ان لوگوں پر جو یہ practice کرنے والوں کے پاس جاتے ہیں دونوں کو جیسے پاکستان میں رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں کیا ہیں مجرم نہیں جہنمی ہے لیندے ساری دین اللہ دیو لین ویڈی لیکن کام سارا ہو لکھا ہوا تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ خدا کا attitude کیا ہے آج کا ریفرنس پڑھا گیا ہے پردیب نے پڑھا ہے استثناء کی کتاب میں خدا نے بڑی وضاحت کے ساتھ لسٹ دی ہے کسی بھی قسم کا فالگیر جادو اور کسی قسم کا جنتر منتر کرنے والا خدا کرنے والا خدا کا کلام کہتا جی کہ وہ ان کو سنگسار کر دیا جائے مار دیا جائے تمہیں اگر کچھ پوچھ نہ ہوگا اگر تمہیں اپنے بھوش کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے تو خدا تمہارے بھائیوں میں سے prophetic line کھڑی کرے گا خدا نبیوں کے وسیلے کیا کرے گا بولے گا خدا اپنے کلام کے وسیلے بولے گا خدا اپنے خادموں کے وسیلے بولے گا so you don't need to go here and there and ask کہ میرے ساتھ کیا ہوگا اب دلچسپ کام کیا ہوا وہ جو نبی تھے ان میں بھی جھوٹے نبی کیا ہوگئے کھڑے ہوگئے کلام میں لکھا ہے خدا نے وعدہ کی تاوی یرش نم قدی تباہ نہیں ہوئے گبر باد نہیں ہوگا یرش اور یرمیان نے کہا خدا تمہارے سامنے یہ کام کرے گا اور تمہیں تمہیں قتل کر کے تمہیں بیڑیاں اٹھا کر لے کر جائیں گے اور دیکھتے ہیں کیسے ہوا بابل کے ساتھ جو جھوٹے نبی بھی موجود ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر لوگوں کو منیو پلیٹ کرتے ہیں لوگوں کی ضرورت کو لوگوں کے جو کنا چاہیے کہ جو ان کی شارٹ کمینگ ہیں اس کو فوکس کر کے وہ لوگوں کے لئے بھوشوانی کرتے ہیں سو ہم نے دیکھے جی کہ خدا کلام ایسی چیزوں کو منع کرتا ہے سو جب ہم سائمن دا سورسر کے پاس آتے ہیں میرے عزیز تو لکھے جی سامریہ کے لوگوں کو حیران رکھتا تھا اور یہ کہتا تھا دیکھیں دیکھئے سیلف گلوریفکیشن دیکھئے اس بندے کی یہ کیا کہتا نمبر وان لوگوں کو رکھتا تھا حیران رکھتا تھا سامری یہ جو سامن تھا دوسرا یہ کیا کرتا تھا کہ میں بھی کوئی بڑا شخص ہوں کیونکہ میرے پاس کیا ہے میرے پاس سورسری ہے میرے پاس ٹیکنیک ہے میرے پاس میجک ہے اور چھوٹے سے بڑے تک سارے شہر کے لوگ اس کی طرف کیا ہوتے تھے دیکھ جی متوجہ اٹریکٹ ہوتے تھے کیوں اٹریکٹ ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے بڑی آپ نے دیکھا نا پیچھے بڑی کتنی بڑی ہم نے دیکھی بڑی کیا آئی پرسیکیوشن آئی پھر بڑی کیا آئی مور نہیں ماتم ہوا پھر بڑی کیا آئی اوپر سے چھوٹا وڈاوی بیٹھا ہوتے چھوٹو جھوٹ چھتا لیا اور اس کا جو جھوٹ ہے وہ پکڑا گیا ہے جب ٹرُت کیا آیا ہے سامنے آیا ہے یہ شخص خدا کی وہ قدرت ہے جسے کیا کہتے ہیں بڑی او جی بڑی کلیسیا او جی بڑا کام ہے گاندھا جی بڑی کہتے ہیں وہ اس لیے اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ اس نے بڑی مدت سے کافی عرصے سے ڈیک لوگ کا دی مات ماری کیوں کیونکہ لوگوں کے پاس آلٹرنٹیو نہیں تھا یہ 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 بندہ ہے جی ایک کاریگر ریت ہو نا مدلہ بینے اگل آیا سارے ہیں اس نے بڑی مدت سے اپنے جادو کے سبب سے اپنا جادو اپنے ٹرکس اپنے طریقہ کار اپنے میتھڈ مین میٹ طریقہ کار لوگ کبز کنٹرول کیا کیا ہوا تھا رکھا ہوا تھا ان کو حیران کر رکھا تھا لیکن now there's a جب انہوں نے فلپس کا یقین کیا جو کنٹرول دیکھے گا اس کے پاس اپنی جادو گری ہے فلپس کیا سناتا ہے خدا کی بادشاہی فلپس کا اپنی طرف کوئی شارع نہیں ہے اس کی اپنی کوئی گلوریفکیشن نہیں ہے اس کی اپنی کوئی فیم اور نیم نہیں ہے جس کی خدمت کا آغاز کہاں سے ہوا ہے بیوہ عورتوں نے ٹھیک اپنا دین تو خدمت کا آغاز کیسے ہوا ہے کیا کرتا ہے وہ بیوہ عورتوں کی خبرگیری کرتا ہے سمپا ٹھیک ہے بہت چھوٹی خدمت سے اس کا کیا ہوا ہے آغاز ہوا ہے اور خدا نے اس کو بلس کیا ہے اور موجزے اور منادی اس بندے کے پھر پیچھے پیچھے گئے ہیں ٹھیک ہے خدا کی بادشاہی اور یسو مسیح کے نام کی کیا دیتا تھا خوش خبری دیتا تھا اور لوگ خام مرد اور عورت کیا لینے لگے ببتسمہ لینے لگے جی سو جی انہیں ببتسمہ لینے شروع کیا ہے تو جب انہیں ببتسمہ لینے شروع کیا ہے تو میرے عزیز تو ہم دیکھتے ہیں کہ شمم نے بھی خود کیا کیا لیکھے جو انہیں کیا جی آتے ونڈ چینج ہوگی سیزن چینج ہوگیا میرا انفلنس گیا میری کاری گریب گئی میری جادو گریب گئی سو کیا کروں جس گو ان رن ان گریب ڈ بس یہ سارے کیوں انہیں آگے جا کے بکھانگے انہیں اتھ انفلنس کی میں بنائے اب میں وہاں پر کیسے انٹر ہوں گا اب میں وہاں پر اپنی پاور اور پریولیج ہے اب میں اس کو کیسے دوبارہ سے اٹین کروں گا مفتسمہ تو لے لیا جس ملائے جو فلپس تھا لکھا ہے اس کے ساتھ رہا نال پیچھے پھائیں بیگ چکے پھر دے لوگ پیچھے بیگ چکیے بیبل چکیے فلپس کے ساتھ رہا کیا اور نشان اور بڑے موجزے چوتھا بڑا ہے جی پہلا بڑا کیا تھا نمبر ٹو نمبر ٹری نمبر فور بڑی جادو بھکری ہے اور پانچ چیز وہ کیا دیکھ رہا ہے بڑے بڑے موجزے مطلب جس نے لوگوں کو حران کیا تھا ہونا آپ کی ہونڈے ہے ہونا آپ ہی ہران ہونڈے ہے ٹھیک ہے خود حران ہو رہا ہے ریزلٹ کا نکلا ہے اور آپ جو ہیڈ پوٹر ہے انہوں نے سنا کہ سامریہ کے اندر بیداری آگئی ہے سامریہ میں بڑا کام ہو رہا ہے تو کیا کریں پترس اور یہونہ کو بھیجا جاؤ 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 دونوں کی پریجوڈیس بہت زیادہ تھی ریسیسٹ ایٹ تیٹ تیٹ یسو مسیح اور اس کے شاگرد جو تھے یہونہ کے انجیل میں واقع ہے کہ گزرنے لگے گاؤں سے سامریوں کے انہوں یہ ننگ نہیں ساکتا یہودی نکلو بار اٹھو پھر کے جاؤ تو پترس یہونہ کو غصہ آگیا یہونہ یعقوب اس کا بھائی خدا سانو ذرا حکم دے اسی انہیں نے دیتا ساڑک سوا کر دیں جیس انہیں کیا کہا ہاتھ اڑا رکھ ہو تم نہیں جانتے کہ ہم کس روک ہیں جیس خواہ اس کا نام جیس انہیں پڑھ دینے بو آنرگس تو بو آنرگس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بو آنرگس ہے مطلب سن آف تھنڈر تھنڈر بچوں کے آتے نا کارٹون تھور تھور کیا ہے جی کوئی بیٹھا ہے جی یہاں اینیمیشن والا تھور کے پاس کیا پاور ہے لائٹننگ ہے نا پاور لائٹننگ آتی ہے سو ان کو یس انہیں نام دیا کہ یہ کس کے بیٹے لگتے ہیں تھور کے کہ تو آگم آگا 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 اس کے اندر اس قدر جو تھا وہ پیجوٹیزم بھرا ہوا تھا اینیوی دونوں کو پھیجا جاؤ اور پتا کر کے آؤ سامریہ میں کیا ہوا ہے یہ دونوں آئے ہیں جب یہ جا کر دیکھا تو لکھا جی انہوں نے دعا کی کہ روح القدس پائیں کیونکہ اس وقت تک ان میں سے کسی پر نازل نا یہ بڑی کانٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے خاص جسے بہت سارے ہمارے دوست اس کو غلط یوز کرتے ہیں جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کلام ہمارے لئے پریسکرپشن نہیں ہے کہ آپ جا کر بھی کیا کریں ویسا ہی کریں یا اس پر تعلیم کھڑی کر لیں یہ کیا ہے ڈسکرپشن ہے جو کچھ انہوں نے کیا وہ ہمارے لئے را کے طور پر ہے بہت سارے خادم ہمارے دوست ہیں جو روح القدس کی بیپٹیزم کو اس حوالے کے سار جوڑتے ہیں کہ بیپٹیزم تو ہی پیلا لبو روح القدس تو سیکنڈ ایکسپیرینس کے طور پر ملے گا ٹھیک ہے جب کہ سامریہ کے اندر جہاں پر رسولوں کے ہاتھ ملے گئے ہیں ورنہ جب ہم آگے بھی پڑھیں گے اور پینتھ کو سارے دن کسی نے کسی پر کوئی ہاتھ نہیں رکھا یہ سیکنڈ ٹیچنگ ہے جو بڑے لوگ بڑے آپ کو چرچز ملیں گے نا رکھ نا جی ہاتھ تو ہوا رکھ 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 رہے رہے میں آپ کو بتایا تھا وجہ ایک اور بجائے پاور جان دیکھی ہو گئی اور ریورس ہو گئی ٹھیک ہے جو لکھے جی نازل نہ ہوا تھا انہوں نے جب یس سمسی کے نام پر کیا لیا تھا لکھے پھر گئی اب میرے لئے پرولم کھڑی یہ ہو گئی ہے کہ میرے دکان در کی ہو گئی ہے اور میں نے جتنا ایکسپیرینس میرا تھا جتنے میں نے پیسے دیکھ کر اور جنتر منتر سکھ جتنے چیزیں سکھ ساری یہاں پر کیا ہو گئی ہیں پیلے تو فلپس ہی سی سی مان اتہو دو پر آئے جی ہو رہا گئے نے او بھی دو آت ہوتے نے کہنا جی میں کن لوگ چاہ گئے کون لوگ تسی شمال نے دیکھا کہ رسول کے ہاتھ رکھنے سے روح القدس کیا ہے دیا جاتا ہے تو ان کے پاس ٹھیک ہے کہنے جی میں پہ لے منو چرشدہ میمبر ملا رہا مجھ سے پیسے لگا اور مجھے کیا دو آتھارٹی کیا دو مجھے مجھے پاور دو مجھے آتھارٹی دو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میرے پاس خدا کا روح ہے یا نہیں ہے مجھے صرف کیا دو کیونکہ میں آدھی ہوں اس شہر میرے عزیزو میں نے آپ سے ایک بار پہلے بتایا تھا کہ چرش کے اوپر جو اٹیک ہوتا ہے وہ باہر سے جب بھی آئے گا وہ چرش کو کیا کر دے گا یونائٹ کر دے گا لیکن اگر آپ نے کسی بھی چرش کو خراب کرنا ہے اس کو ختم کرنا کرنا ہے تو اندر ایسے لوگ آجائیں جن کے دل نہ کلیسیہ کے ساتھ اور نہ خدا کے ساتھ خالص نہیں ہوتے ہیں اس کی ایک مثال ہم دیکھ چکے ہیں انہوں نے بھی پیسہ دیکھا ہے روپیہ پیسہ جو ہے کلام میں لکھا ہے کہ زر کی دوستی ہر قسم کی بڑائی کی 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 ہے جڑ ہے ہر جگہ پر جہاں پر بھی آپ دیکھیں گے ایسی چیزیں وہاں پر آپ کو سب سے پیچھے جو پیچھے جو موونگ چیز نظر آئے گی وہ کیا ہوگی وہ پیسہ ہوگا اس لئے خدا ونیس نے کہا تھا کوئی بھی دو مالکوں کی خدمت تم یہاں دولت خدمت کرلو یہاں کس کی کرلو خدا کی کرلو اور اس لئے دولت کا دیوتا ہے جس کو نام دیا گیا ہے ممون دیوتا ٹھیک ہے پیسے لاکر کہا مجھے بھی یہ پاور دو کہ میں بھی جس پر ہاتھ رکھوں وہ کیا پائے جائے روح القدس پائے پتر اچھ وٹ گیا پیلا ہی سمجھ دیوتا پنجابی بندہ لالتر لانا ہی پتر ہنسے کہ یہاں پر مجھے لگتا بڑا انہوں نے یوفیمیٹک سٹائل استعمال کیا ہے ہاتھ تھوڑا رکھ ہے ٹرانسلیشن کے اندر بھی پتر گال گول ٹھاپ رہتی ہنی پتر ہنسے کہ تیرے روپے تیرے ساتھ کیا ہوں غارت ہوں مجھے پنجابی نا پلپٹ لفظ نہیں یوز کرنا چاہ رہا اس نے جناب اس کو گاڑیں کرش رہی ہیں تیرے روپے تیرے ساتھ کیا ہوں غارت ہوں why تُو نے خدا کے گفت کو بکشش خدا کا فری گفت جو ہے اس کو تُو نے روپےوں سے حاصل کرنے کا کیا کیا ہے خیال why اس کو یہ لگا کہ یہ جو پریکٹس ہو رہی ہے یہ بھی ویسی ہی پریکٹس ہوگی جیسی میں جادو گری فال گری میں کیا کرتا تھا دیکھتا اور پریکٹس کرتا تھا تو اسے یہ نہیں پتا کہ اب جو پاور آئی ہے اب اختیار کو زمین پر کیا کر دیا ہے ختم کر دیا خلسیوں کے خط کے اندر پاولو سے یہ لکھتا ہے اس نے سلیب کے وسیلے سے فتح یابی کا کیا بجا ہے شادیانہ بجا دیا ہے اس نے حکومتوں اختیار والوں کو اپنے اوپر سے کیا کر دیا ہے اتار کر پھینک دیا کہتا ہے جی میرے تو جادو ہو گیا میرے تو میرے تو فانا ہو گیا تو وہ شخص کرشن نہیں ہے کیونکہ جتنے مسیح یسو میں ہیں ان پر نہ تو جادو اثر کرتا ہے نہ افسون اثر کرتا ہے کیونکہ جو قوت جو پاور ان کے اندر ہے وہ اس سے بڑی ہے جو دنیا کے اندر ہے جتنا مسیح لوگ کسی کو شک ہے تو ان کو توبہ کرنی چاہیے کیونکہ وہ یسو مسیح کی سلیب اور اس کی قوت پر شک کرتے ہیں تیرا اس عمر میں نہ تو حصہ ہے نہ بخرا ہوں کہا جی تُو غارت ہو نہ تیرا اس میں کوئی حالہ کہ چرچ کا میمبر ہے مبتسمہ بھی آفت ہے ٹھیک ہے اُتو نال پادری صاحب دے بیگ بھی پھر نال ٹرد ہے ٹھیک ہے ملہ پروٹوکول سارا پورا ہے لیکن دل خالص نہیں ہے تیرا اس عمر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے نہ کلیسیا کے ساتھ خالص ہے نہ ایونجلس کے ساتھ خالص ہے نہ خدا کے ساتھ خالص ہے تو جب میرے عزیزوں ہم خدا کے ساتھ خالص نہیں ہوتے تو جن لوگ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہیں جس چرچ کو ٹینڈ کرتے ہیں جس پادری کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے ہیں ہم اس کی بیٹھ بائٹنگ کرتے ہیں تیرا اس عمر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے پس اس بدی ایم دادا لانو پکا بفتسمہ یافتہ دے ایونجلس بھی ہے پترس کیا دیکھتا ہے دیسرنمنٹ کی جو سپلٹ ہے پترس کے اندر پترس کی جو پترس کا جو گفت ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کا ایک تو دل خالص نہیں ہے نمبر ٹو یہ ابھی تک بدی کے اندر کیا ہے گھرا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے اس بدی سے کیا کر توبہ کر اور خدا سے دعا آرہ کو دیکھتا ہے دھیان سے یہ بندے اندر سپرٹ کون سی کام کر رہی ہے ٹھیک ہے مجھے یاد آگیا لیکن مجھے یاد آگیا ہم پسیڈینا میں دو تین سال پرانی بات ہے تو شام کے وقت میں اور شمائلہ بچے ہمارے سار واک کرتے ہوئے تو میں سامنے 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 دو خواتین چلتی ہوئی آرہی ہیں تو کورو ننگل لگی نا ایک تھرٹی جیر میڈل ایج تھی تو وہ ہمیں دیکھ کر رک گئی اچھا سامنے 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 کوئی وکی آئے تو وکر روک جائے گو مجھے مجھے لگا شایر بچے 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 مجھے کہتی ہے I can see some magic around you اور میں کہ جا پرام آرہ میں پتہ نہیں کی کر لگی میں کہ جا مجھے کام کر اپنا بتانے کا مقصد کیا ہے پترس کیا دیکھتا ہے اس کی فیزیکل اپیرنس سے اندر اندر جھانگتا ہے پترس کہتا کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تُو پت کسی کڑواہ تیرے روح پوائزن ہے تیرے اندر جو ہے وہ حسد ہے تیرے اندر کرویلٹی ہے تیرا اندر جو ہے وہ ڈارک ہے ابھی تک you are not released تو جن ڈوائن نیشن کے ساتھ کام کرتا تھا تو جن سپیرٹس کے ساتھ ڈیل کرتا تھا they are still residing there وہ ابھی تک اندر ہیں تو پت کسی کڑواہ ہٹ یہاں پر یہاں پر یہاں پر ہے کہ سپیرٹس پویزن 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 تو کڑواہ ہٹ ہے اور نمبر ٹو ناراستی کے بند میں you are still چین ابھی تک سپیرٹس نے برطاقت نے تاریخی یہ کیا کیا ہوا ہے تو جکڑا ہوا ہے ابھی تک اللہ آپ 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 سپیرٹس کیا ہے بھرا ہوا ہے کہ تک آپ 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 شمون نے جواب میں کیا کہا تم میرے لئے خداون سے کیا کرو مجھے اس سٹیٹمنٹ سے لگتا ہے اپائیر یا اپی دعا نہیں ہنکار دے ٹھیک ہے میں نہ کوئی بتایا نا دعا کے بارے میں جو بندہ پبلک میں لمبی دعا کرے گا اس کا مطلب یہ ہے پرسنل پریئر اس کی کیا ہے وہ نہیں کام نہیں ہے پبلک میں بائبل مقدرس کی ہسٹی اٹھا کر دیکھنے پریئر واریرز دیکھ لیں نبیوں کی دعاوں کو دیکھ لیں پرسنل پریئر ان کی لمبی گئی ہے اگر کہیں ریکارڈڈ ہے یونہ کی دعا لمبی گئی ہے اس کی اب آرشا کی دعا لمبی گئی ہے آٹھ دس آئیتیں ہیں لیکن آپ کسی بھی جگہ پر چاہے ایلیا کا انکانٹر دیکھ لیں یہ سمسی کی پبلک میں اندر دیکھ لیں کہیں پر بھی جب پبلک میں اندر ہیں اٹھ واسٹو دی پوائنٹ شارٹ پریئر ختم اینڈ ریزلٹ اس نے کہا جی تم میرے لیے کیا کرو خداون سے کہ جو باتیں تم نے کہیں ہیں ان میں سے کوئی مجھے پیش نہ آئے پچیس آیت کہتے ہیں جی پھر وہ گواہی دے کر اور خداون کا کلام سنا کر یورشلیم کو واپس ہوئے اور پھر سامریوں کے بہت سے گاؤں میں خوش خبری دیتے گئے یہی دو بندے سامریہ کے اندر خدا کے روح کا کام بداری دے کر واپس جان دے ہوئے کہ دو ننگے نہیں ہونا سامریہ کے گاؤں میں سے مختلف گاؤں میں خود اب کیا دے رہے ہیں منادی دے رہے ہیں سو میرے عزیزو شمان سامری کی سٹوری سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کسی بھی دور کی کلیسیا جو ہے اچھے اور برے دانے کیا ہیں ساتھ ساتھ رہیں گے چوائس میری اور آپ کی اپنی ہے ہم جس چرچ کے میمبر ہیں ہم جس پاسٹر کے ساتھ ہیں ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں Are we true to them کیا ہمارا دل ان کے ساتھ جڑا ہوا خالص ہے کیا ہم ابھی تک کڑواہٹ کا شکار تو نہیں ہے کہیں ہماری سپیرٹ جپی ہوئی تو نہیں ہے کہیں ہم جس ماہ یافتہ ہوتے ہوئے بھی چرچ کے ایکٹیویڈیز میں شامل ہوتے ہوئے بھی کیا ابھی تک ہمارے اندر پوائزننگ تو نہیں ہے اگر ہے تو ہمیں دعا کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے نہ صرف اپنے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی اگر کوئی اس قسم کا وٹم ہے اور شکار ہے مس کنسیوڈ ہے مس گائیڈڈ ہے اور اس نے کلیسیا کو اور خدا کی خدمت کو اپنے پرسنل پریولیجز کے لیے پرسنل پاور کے لیے پرسنل آثورٹی کے لیے پرسنل انفلونس کے لیے کیا کرتا ہے یا کرتی ہے استعمال کرتے ہیں وی ان کے لیے جو مشورہ ہے پرسنل رسول کا وہ کیا ہے توبہ کریں اور خداون سے کیا کریں معافی مانگیں دعا کریں اور خدا کی مرسی خدا کا تخت خدا کا رحم ہر وقت موجود ہے آج کی ٹیبل یہ اناؤسمنٹ ہے کہ خدا نے وہ لوگ جو گنے گار تھے وہ جن کے پاس کوئی امید نہیں تھی جو بندے ہوئے تھے ان کی چین کو خدا نے کیا کر دیا ہے توڑ دیا ہے بندنوں کو توڑ دیا ہے اور سلیپ کے وسیلے اپنا خون بہا کر یسو مسین فتحیابی کا کیا بجائے ہے شادیانہ بجائے ہے مجھے اور آپ کو اگر خدا سے کچھ پوچھنا ہے تو خدا کا کلام ہمارے پاس کیا ہے موجود ہے جس کا وعدہ خدا نے کیا تھا کہ خدا اپنے نبیوں کے وسیلے اپنے کلام کے وسیلے خدا آپ سے کیا کرتا ہے کلام کرتا ہے آئیے اپنے سروں کو جکائیں اور اپنے آپ کو خداون کے میز کے لیے اور اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ خدا کے سامنے حاضر ہوں مجھے اور اپنے آپ کو